جے کے آرلی نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبر پر گندو بلیسا کے مختلف رابطہ سرکوں کی حالت خستا ہو چکی ہے جسے ڈرائیوروں کو سفر کے دوران کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی دوران بلیسا کے اخیار پورا چمپال و دیگر مقامات سے عام لوگوں نے کہا ہے کہ رابطہ سرکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے دلدل پڑے ہوئے ہیں جس سے گھاریاں چلاتے وقت ڈرائیور اور عام لوگوں کو چلنے میں پریشانی ہو رہی ہے ان لوگوں نے ظلہ و مقامی انتظامیات کے ساتھ رات آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ کے افسروں سے اپیل کی ہے کہ جل سے جلد رابطہ سڑکوں کی مرمت کی جائے ایسا نہ کرنے پر آنے والے وقت میں احتجاج ہوگا پیشے بھلیسا سے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ سر آپ یہ بتائے یہاں جو بیٹی آر جکیاس روڈ کی یہ حالت ہے تو اس خستہ حالت سے آپ لوگوں کو یہاں چلنے میں کیا پریشانی آ رہی ہے سر ویسے تو دیکھو سر میں یہاں کا لوکل ہوں مجھے عرصہ کوئی دس سال سے میں اس روڈ پر چل رہا ہوں لیکن آج تک میں نے کبھی اس روڈ کے بارے میں ملے کوئی بھی ایڈمیسٹرشنی ہے کوئی بھی لوگ اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہے ہیں کوئی بھی روڈ دپارمنٹ ہے کوئی بھی ملے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ روڈ ہے یہ دیکھو سر روڈ کی کیا حالت ہے یہی حالت جو ہے سر یہ بیٹی آس نیچے بیٹی آس جو ہے جہاں سے روڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کے باری تک باری سے لے کے چنیاس جہاں تک گونڈو روڈ جو بھی ہے چنیاس روڈ ہے اس میں ملے پورے روڈ کی یہی خاصتہ حالت ہے آپ خود ہی دے سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے کیا نہیں کہ گاڑیاں مطلب گاڑیوں کا چلنا بہت بہت امپاسیبل ہو گیا ہے ملانگ گاڑیوں کو اتنی دکھت آ رہی ہے کہ انہوں کو دن کو دو چکر لگا نہیں تھا وہ دو کے بجائے ایک ہی چکر لگاتے ہیں تو باقی سر ہم ارمیسٹرشن سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ سر کب سے کم ہماری اس روڈ کے بارے میں سوچیں اس کا بھی خیال کریں لوگوں کو بڑی دکھتیں آ رہی ہیں کبھی اگر کسی بیمار کو کوئی امرجنسی طور پر لینا ہوگا سر سر جہاں ہمیں مطلب کم سے کم دس منٹ لگنے چاہیے وہاں ہمیں دس منٹ کی دو گھنٹے لائتے ہیں کیونکہ روڈ کی حالت دیکھیں سر مطلب گاڑی کو بلکل دو یا تین کلومیٹر کی سپیڈ سے چلنا پڑتا ہے تو سر ہم ایسی مسئلے میں سر ادوچاسی سے اپیل کہتے ہیں کہ سر کم سے کم ہمارے اس مطلب اس روڈ کی طرف قواجہ فرمائیں اور کم سے کم مطلب جو بھی ہمارے یہاں کی مشکلات ہیں ان کو حل نکالیں جو ہے اس کا ٹھیکے دار اگر ایک ہوتا تو یہ روڈ بنتی ہے یہ ٹھیکے دار میں اس روڈ کو بھانٹا ہوا ہے الگ الگ حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے لیکن کافی عرصے سے میرا خیال سے دو ہزار سے لے کر کے ابھی تک اس روڈ کی حالت جو ہے یہی ہے نہ یہ روڈ بنا گریب لوگوں سے جو ہے جو ہے گریب لوگوں نے زمین دی لیکن روڈ کو صحیح طریقے سے بنایا نہیں تو اب کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روڈ جو ہے ایڈمیسٹیشن یہ بات پہنچے تاکہ ایڈمیسٹیشن اس حرکت میں آ جائے اور اس روڈ کو جلد از جلد بنایا جائے